اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ عزیز آنِ قرآنی پچھلے جمعے میں نے قفتگو کی ہے اس کا محاصل یہ تھا کہ مکمل علم اگر کوئی معلومات کسی کے پاس ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو علم اللہ مکمل عطا فرما دیتا ہے ایک کامل علم جو ہے جو یہاں پر جس کی ضرورت ہے جتنی یہاں پر ناقص معلومہ ناقص علم کو جنم دیتی ہے اور پھر جو ناقص علم ہوتا ہے وہ آدمی کو جہالت کی طرف لے جاتا ہے اور جہالت کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ جہلیت کا آتا ہے اور جہلیت کفر ہے تو یہ ناقص معلومات آدمی کی اس کو کہاں تک لے جاتی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کفر تک لے جاتی ہے اور وہ کفر جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم زار سے تعبیر کیا ہے ایسا علم جو نقصان دینے والا ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم انی اسعالوکا علمن نافیان غیر زار ایسا علم مجھے اطاف فرما کہ جو ناف علم ہو اور زار نہ ہو مجھے نقصان نہ پہنچانے والا ہو تو زار علم کے متعلق گفتگو میں نے کی تھی وہ کیونکہ گفتگو ہمارے ہاں سنجیدہ ہوتی ہے روایتی نہیں ہوتی تو لوگ میرے خطبات کو یہ سمجھتے بھی کائیسہ باری کافی غصے میں ہے غصہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ابھی تو کیفیت کا نہیں پتا ابھی کیفیت کس کیا کا نام ہے کیفیت ہے غصہ اور چیز ہے اشتیال اور چیز ہے سنجیدگی سے گفتگو کرنا اور ہے جنت اور جہنم کا مسئلہ بنا ہوا ہے میرے خطبے کی میں آپ کو نہیں پہنچاؤں گا سنجیدہ انداز سے یا پورے جذبے سے یا اپنے جوش و خروج سے تو آپ کے دلوں پر اترے گا کیا اور آپ اس کو کب اس کو سنجیدہ لیں گے آپ کی جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا مسئلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں احتساب کا مسئلہ ہے رسول خدا کی امانت کو کے ساتھ بد دیانتی جو لوگ کر رہے ہیں علم نبی کی وراست ہے اس کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وراست کے ساتھ جو مزاک ہو رہا ہے اور اللہ کے علم نبی کے مقابلے میں ایک نیا علم گھڑ لیا گیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فلسفے کے نام سے اس میں آپ کی نسلیں بہتی چلی جا رہی ہیں آپ کے گھر تباہ ہو چکے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے وہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح طرح کے خاکے بنا کر کے ان کی نمائشیں کراتے ہیں اور اس میں وہ علم کو اپنے اظہار کرتے ہیں ازادی اظہار کہتے ہیں اور پھر آپ چیختے چلاتے ہیں روتے ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی آپ کے کہنے پہ کینسل نہیں کی پینڈنگ کر دیں اور دوارہ باد میں کی اتنے خوش نہ ہوں ابھی آپ لوگ کیونکہ وہ ان کی روایت ہے جس علم سے پھوٹ رہی یہ چیز وہ آپ کو تنگ کریں گے باقی اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے ان سے نبڑ لے گا اللہ پاک یہ جو مزاک اڑاتے ہیں میں کرلوں گا ان کا علاج کی آمد کی نمی میں نے کیا کرنا باقی علم اس امت کا بھی کوئی فرض بنتا ہے ہمیں بھی کسی سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا تو آج اس کے علم کے بارے میں ہماری موضوع جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے تو پھر کوئی اور موضوع انشاءاللہ چھیڑیں گے تو اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو ایک ہماری علم منطق کے کیسا علم ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس آدمی کو یہ علم پر دسرس اصل ہوتی ہے اللہ پاک اسے دے دیتا ہے تو وہ صحیح علم تک پہنچ جاتا ہے یہ دماغ کو تیز کرنے والا علم ہے یہ آدمی علم منطق ہوتا کیا ہے علم منطق وہ ہوتا ہے جو آدمی کو صحیح معلومات کے ذریعے سے صحیح علم تک پہنچا دے یہ علم منطق کا کام ہے اور بندے کو کہیں کوئی غلط ہی نہ لگے یہ مابتہ ہے پمائش نہیں جیسے آپ کرتے آپ کے پس پمائش کا عالی ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ اتنے سینٹی میٹر ہے یہ اتنے سینٹی میٹر ہے تو علم منطق کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کس قسم کا دعویٰ ہے اور علم کا جو دعویٰ یہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے پھر کلیے نکال لیے جاتے ہیں ان کلیوں پہ جیسے ایک سکیر جمع بی سکیر پلاس ٹو اے بی آپ نکالتے ہیں کہ ایک کی دو جمع بی کی دو نکالتے ہیں اسی طرح علم منطق بھی ریاضی کی طرح کا یہ علم ہے تو علم منطق کے اندر دو فکرے ہوتے ہیں کہ ایک پہلا فکرہ کہا جاتا ہے اس کو سگرہ اور دوسرے کو کبرہ اس کے بعد تیسرا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے بعد جو حاصل ہوتا اس کو نتیجہ کہتے ہیں استنتاج اس کے بارے میں جب آدمی اپنی غلط چیزیں بنا لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ آگے سے آگے نئے نئے کلیے فراہم کرتا جاتا ہے تو پھر وہ سارا علم اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ مسلمان کو کمز کم علم منطق زور سیکھنا چاہیے مولانا مرہوم ہوتے تھے میں نے کہا یہ بھی فلسفے کی طرح کی کوئی چیز ہے فرمایا نہیں بیٹا یہ فلسفے کی طرح کی ایک چیز نہیں یہ واقعا سیکھنا چاہیے اور مولانا مرہوم کو اس پر بڑی دسرس حاصل تھی اپنی تو وہ مجھے اس سے معنی میں بتاتے تھے کہ یہ ایسا ہے کہ غلط نتیجہ لینے کے بعد اس سے پھر مخالفت علم جنم لیتی ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ غلط نتائج اپنی ناقص معلومات کے ذریعے سے نکال لیتے ہیں اس پر صحیح علم کی مخالفت پھر جنم لیتی ہے بندہِ تخمین و زن کرمِ کتابی نہ بن اقبال نے کہا تھا بندہِ تخمین و زن اوے ماں پر آئے تو زمین میں بیٹھا اتنی جناب کیمسٹری اتنا مالیکیول اس میں اتنے ڈالو اتنے ڈالو ہر عمل کا ایک رد دے عمل نیوٹن کا قنون بندہِ تخمین و زن کرمِ کتابی نہ بن عشق سرابہ حجاب عشق سرابہ حضور علم سرابہ حجاب اس نے کہا وہ علم جو تجھے صحیح جگہ تک نہ پہنچنے دے وہ علم العلم الحجاب الاکبر وہ بہت بڑا پردہ بن جاتا ہے تیرے لئے اور اللہ کے درمیان میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اس لئے عشق العربی نے کہا کہ علم جب صحیح چلتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے لیکن وہی علم اگر غلط چلتا ہوا چلا جائے تو وہ علم لازمی طور پر آدمی کے لئے ایک ہجاب بن کے رہ جاتا اور وہ صحیح جگہ پر جا کر نہیں پہنچ پاتا اور اس کے انتیجے میں پھر ہوتا گیا ہے اس کے انتیجے میں ایک ہٹ درمی اور تاثب اور زد یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں آدمی آدمی ہٹ درم ہو جاتا ہے غلط علم کے ذریعے سے اس پہ جتنے مرضی دلائل دیں وہ نہیں مانتا اس کے اندر ایک تاثب جنم لے لیتا ہے اور وہ زد پر اتر آتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے جی میں نے آپ کی بات نہیں ماننی جو مرضی ہو جائے دلائل نہیں وہ دیکھتا کہتا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا میں نے یہ کتابیں تو چالی سال پہلے پڑھ لی تھی بھئی آپ نے چالی سال پہلے پڑھ لی کتابیں تو اب اس کتابوں کو ریویو کرنے کا وقت آگیا ہے چالی سال پہلے آپ کو عقل بھی اتنی نہیں تھی ٹھیک ہے آدمی کو نہ نو وجد نہ بائے نہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اببادی کا علم یا اپنا پہلا پڑا ہوا علم اس کے اوپر دبارہ سے نظر سانی کرتے رہنا چاہیے آدمی کا کچھ پتانی کہ کب وہ کہاں سے غلط علم لینے کے بعد پھر سہی علم کی طرف جائے کبھی بھی کوئی آہ یہی تو ابو جہل کا رونا تھا ابو لحب کا یہی تو رونا تھا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں ہماری داریاں سفید ہو گئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس علم کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں یہ کون سا علم ہے جو لڑکے تم ہمیں دینا چاہتے تم تو کل کے بچے ہو اور ابو لحب کہتا لڑکے کل تو تیری پدیش پہ میں نے سوہبہ کو ازاد کیا ہے کل کی باتیں ہیں میں کل تمہاری پدیش پہ لونڈیاں ازاد کرتا رہا ہوں ابو جہل کہتا ہے میرا دماغ بڑھا ہے ابو ولید کہتا ہے ہم تجارت میں اتنے مار ہیں اتنے دنے بڑوں سے تو چالیس سال کا لڑکا اٹھ کے ہم پہ ہمیں آ کے اب دین بتائے گا ہمیں سمجھائے گا کہ ہمارے بزرگ غلط کرتے رہے ہیں اور ہم جو پوچھتے ہیں یہ غلط یعنی ان کے اندر وہ اس علم کے انہوں نے نظر ثانی نہیں کی کہ یار میں پتہ نہیں بڑھا پہ میں آ کے ہی نہ غلط ہو گیا ہوں مجھے یاد ہے استاد مرحوم نے کہا مجھے ڈسکشن ہوتی رہی میں نے ایک دن سے کہا آپ کی تو کیسٹیں بھی بڑی پرانی کہنے لگے بیٹا ساری کیسٹیں سنو کیونکہ کسی زمانے میں بعض احادیث پر میری تحقیق نہیں ہو سکی بات میں لامہ لبانی کی کتابیں آئی ہیں تو شاید اس میں کوئی کمی بیشی تو پوچھ لینا اور اس کا رادبی کر کے لکھ دینا یعنی یہ ایک چیز ہے میں نے پوچھا بھی آپ پہلے تھے یہ نظریہ تھا اب یہ ہو گیا تو مجھے کہنے لگے کہ لامہ اقبال سے بھی یہی سوال کبھی کسی نے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پتھر نہیں بدلتے انسان بدلتے ہیں پتھر تو اپنی یگہ پہ رہتا ہے انسان بدلتے ہیں میں نے سوال کیا استاجی اب آپ بدل گئے فرمایا نہیں بیٹا پتھر نہیں بدلتے انسان بدلتے ہیں دلائل حقائق بیانات رکھے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے پھر انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے یہ انسان کا علم صحیح کی طرف ایک سفر ہے جس کے اندر وہ اپنی کمیاں اور کتاہیاں نکالتا چلا جاتا ہے اور خوبیوں کو داخل کرتا چلا جاتا ہے اگر آدمی اپنے علم کو ہی صحیح نہ کرے اور کہہ میں نے پڑھ لیا ہے جی جتنی کتابیں میں نے پڑھنی تھی نہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہ پر جا کر کہ آپ کو بے وکوف بھی آپ کے لیڈر بنا سکتے ہیں اور ان لیڈروں میں کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں کوئی سیاسی ہو یا دینی یا مرشد وہ آپ کو احمق بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کو غلط دلائل بھی دے سکتے ہیں اس لیے علم کے سفر کے لیے اپنے ذہن میں ایک مناظرہ چلتا رہنا چاہیے آدمی کے وہ تدبر کرتا رہے غور و فکر کرتا رہے اور اپنے استاذ سے جا کر وہ مسائل کو حل کرتا رہے لیکن اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر پھر غصے کی جو کیفیت تاری ہو جاتی طبیعت پر وہ پھر غصہ اور شیطان میل جول کرتے ہیں غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ شیطان آدمی پر غالب آجاتا ہے آپ کو میں ایک بات اس میں سمجھا کہ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے والقازمین الغائزہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ غصے کو پی جانے والے یعنی غصہ آتا ہے تو پیتے ہیں غصہ بری چیز نہیں غصہ تو شرافت کی علامت ہے کہ ایک آدمی کسی غلط بات کو دیکھے بات بات پر مشتعل ہونا مشتعل ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے گرم ہو جانا یہ تو آج کل ہر کوئی ہو جاتا ہے غصہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل صحیح بات ہو اور اس پر آدمی اپنے آپ کا اظہار کر دے کہ یہ بات غلط ہے جذبات میں آ جائے اس پر لیکن فرمایا کہ اس کے وقت میں کیا ہے غصے کا اظہار آدمی کی شرافت کا پتہ دیتا ہے کہ غلط بات پر اس کو غصہ آیا لیکن غصہ پی جانا یہ امان کی علامت ہے اگر وہ شرافت کی علامت ہے تو غصہ پی جانا امان کی علامت ہے غصہ اگر پیا نہیں تو ابھی امان کی علامت اس کے اندر پیدا نہیں ہو ابھی مومن نہیں ہو سکا پورا کیونکہ غصہ پینا پڑے گا جو اس کے تو غصے کی کیفیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جلال میں یہ پروفیسر ہوت صاحب ہیں یوریٹی کے اندر لاہور ان کو بڑا ناس تھا کہ انہیں بڑے فلسفے پہ اور اپنی فیزکس پہ انہیں ایک عبور حاصل ہے تو وہ اللہ کا انکار کرتے تھے ان کو انہیں کیا کیا کہ ڈاکٹر حمزہ ایک بہت بڑے عالم ہیں انگریز عالم ہیں ان کو وہاں یوریٹی کے لڑکوں نے بلال گیا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور وہ بھی فیزکس میں مہر تھے ان نے کہا یہ انگریزوں کے حوالے دیتا ہے اس کو بلالو انگریز کو جو مسلمان ہو گیا انگریز آ گیا اس نے آکے تقریر کی پہلے اس نے کی اور اس کے بعد اس نے ایک علم کی تقریر کی اور سننے والی وہ تقریر جنہوں کو انگریزی آتی ہے وہ سنیں اور اپنے دل کی شما کو روشن کریں کہ کیا اس نے خدا کے اوپر خوبصور دلائل دیا اور علمی دلائل دیا اور کوئی دردر کی اخیر بعد میں وہ وہیں پہ اس کو گالیاں دیتا ہوا اٹھ کے چلا گیا مسلمان حود جس کا معنی نہ حود رکھا ہے نبی پر وہ بچا وہ حود پھر اس کو بلا اور ریکارڈیٹ ہے وہ سارا دنیا کے اندر وہ غصہ پیدا کر کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا اس کے پاس جہالت تھی کفر تھا جہلیت تھی علم ذات تھا غیر نافع علم اس کے پاس تھا اس کے انتیجے میں غصہ پیدا ہو جاتا اور جب غصہ اور اشتہال طبیعت میں بن ناحت پیدا غصے اور شیطان کا مل جول ہے شیطان اور غصہ جب مل جاتے ہیں تو پھر کمال کا شیطان بن جاتا ہے آدمی اس کے کمال کے بھی شیطان کے کیا کہنے بندہ بندہ نہیں رہتا وہ کمال کا شیطان بن جاتا اور طبیعت میں اس کے کیا جاتا ہے اس کی طبیعت میں بن ناحت یعنی غصے سے جنجلاہٹ پیدا ہو جاتی کہ نہیں میں نہیں مانتا ان باتوں کو طبیعت اس کی جو ہے اور پھر آخر پر وہ جٹلانے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے کہ وہ آ جاتا ہے یقذبو بالدین اللہ نے فرمایا آرائیت اللہ دی یقذبو بالدین کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا وہ تو پھر دین کو جٹلانے پر اترایا پہلے جب دیکھا کہ میرا علم کا بنار گر رہا ہے پھر جناب وہ اشتیال میں آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنی راہ پر لکم دینوں میں اللہ 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 آیتیں وہ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے جو قرآن مجید کی ہمیں ہیں آپ ہی اپنے رسے پہ ہم اپنے رسے پہ اپنے اپنے رسے پہ نہیں یہاں بات شروع نہ کرو دلائل پورے قوی دو اور دلائل بھی تمہیں دے دلائل خود ایک بڑی چیز ہے دلیل بینا بہت بڑی چیز ہے دلیل کے اندر جذبات نہیں ہوتے بھائی جان دلیل کے اندر علم ہوتا ہے دلیل جن اجزاء سے بنتی وہ حکمت نور وہ دلائل بینات ان کے ساتھ مل کر دلیل بنتی دلیل دینا کہ جی میں نے یہ بات کرنا اور چیز ہوتی جھٹلانا دلیل اور چیز ہوتی دلیل تو بہت بڑی بلند چیز اور یہ انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتی اور انبیاء کے بعد وہ لوگ جو لوگ نبیوں کے دین پر غور فکر کرتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے قرآن مجید پڑھتے ہیں تفسیریں پڑھتے ہیں آحادیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں اللہ پھر ان کے اندر ایک حکمت اتار دیتا ہے اور وہ حکمت جلدی بھی ملتی وہ بڑی تپسیہ بڑی محنت بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے دوبنا پڑتا ہے اس آدمی کو سارے کام چھوڑ کر اس کو اس دبر میں لگنے تو فرمایا دل و دماغ کے دروازے پھر کیا ہو جاتے ہیں جٹلانے کی ویسے بند ہو جاتے ہیں اور جس کے انتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ شائستگی تہذیب یہ ساری جتنی ہوتی نہ محضبانہ انداز یہ سب ختم ہو جاتا ہے بندے کا جو وہ پھر وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی پھر آپ ٹی وی پہ دیکھتے نہیں ایک دوسرے کے موپے اوپر تھپڑ مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں چائے گرہ دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بکتے ہوئے ایک دوسرے کو چلے جاتے ہیں یہ شائستگی لے گیا ناکس علم نے کہاں سے بات چلائی وہ غالب نے کہا تھا مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو نہ حق خون پر وانے کا ہوگا سمجھ آئی کچھ نہیں میں بتاتا ہوں اس نے کہا یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو باغ میں نہ جانے دو یہ جائے گی تو رس چوسے گی رس چوس کے یہ شہد کے چھتے کی طرف جائے گی موم کا چھتا تیار کرے گی وہ موم کا چھتا جب شہد سے بڑ جائے گا تو باغ بان آئے گا اس کو نچوڑ لے گا نچوڑنے کے بعد وہ شہد لے جائے گا اور موم پھینک دے گا تو بندہ ایک اٹھائے گا موم کی موم بتی بنائے گا موم بتی جب بن جائے گی پروانہ آئے گا اور پروانہ جل کے راک ہو جائے گا اس نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے اس نے کہا مغز کو باغ میں ہی نہ جانے دیجیو اوہ یہ جو پروانہ مار جانا ہے بہتر ہے مکھی کوئی نہ باغ میں جانے دو وہاں سے بیج نکلے نہ پھوٹے نہ نہ باراور سمراور درخت بنے نہ کوئی نیا کام تو مغز کو باغ میں ہی نہ جانے دیجیو نہ حق خون پروانے کا ہوگا نہ کس علم والے تیرے علم کی خیر ہو کہ تجھے ہم باغ میں جانے ہی کیوں دیں تیری بات چلنے ہی کیوں نہ دیں یہی کیوں نہ دبا دیں تیری بات کو دلائلِ ربانی کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ناکس علم جس کی بنا پر آدمی کہاں سے چلتا ہے اور چلتا چلتا پھر جا کفر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہمائنی آذبکا من الکفری وہ علم جس کے ذریعے سے میں تیرے انکار پر آ جاؤں مجھے اس علم سے پناہ عطا فرما یہ وہ علم ہے جو انسان کو حق کی طرف لے کر جاتا ہے جب آدمی حق کی جانب کا سفر کرتا ہے تو اس کی راہ میں اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی جہلیت کو مزید پختہ کر دیتا ہے شاہستگی چلی جاتی اس کے اندر سے اور پھر وہ فطری طور پر جب وہ غصہ تاثب اور زد تینوں کو مضبوط کرتا ہے اور پھر اور سختی اس کے اندر آتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ پھر مقید ہو جاتی ہیں جہلیت کے مطہت آ جاتی ہے تینوں چیزیں اور اس لیے وہ چاروں طرفوں سے بند ہو کے رہ جاتا ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے کچھوا کچھوا آپ نے دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اوپر حملہ آور ہو گیا وہ سارے پاؤں اپنے خوال کے اندر بند کر لیتا ہے پھر آپ اس خوال کے اوپر سے جو مرضی تھوڑیاں مارو خوال نہیں ٹوٹا زید متستاسوب کا اور آدمی کے اس جنجلاہت اور بناہت کا انتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ آدمی پھر حق بات قبول نہیں کرتا آپ پھر اس پہ علم دکھائیں آپ اس کو کچھ دکھائیں آپ حوالہ نکال گیا کتاب آپ کا اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ شوڑ کر بھاگ جائے گا کہہ گا میں یہ کتاب بھی نہیں یہ ساری کتابیں بھی تم اریا اپنی لکھی ہوئی ہیں یہ جھوٹ کی کتابیں ہیں میں ان کتاب ہوں آپ قرآن پڑھیں وہ ان کے اندیجے میں کچھ نہیں نکلتا نبی ان کو موجزے بھی نکھاتا ہے وہ پھر بھی نہیں نو موجزے نو موجزے اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نو موجزے اللہ نے کہا ٹڈیاں خون کی بارش فصلیں تباہ نو طرح کے اللہ نے کہا ہم نے ان کے اوپر موجزے بھیجے ترہ ترہ کے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نکال کر روشن کر دینا اور سامپ پھینک کر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا اسی وقت وہ سارے کا سارا ایک لاتھی پھینکنا وہ سامپ بن جانا دربار کے بیچ میں ہوا سارا کام یہ نہیں کہنا گھ گوا کہیں سامنے آنکھوں بندہ کہتا ہے یہ آنکھ دربار کے اندر ہوا ہے سارا کام میں پاگل ہوں یہ اتنا بڑا میں نے اس کو چھوٹا سامپ بھی نہیں کیا اس پولیا تھا نا اللہ نے فرمایا ہیان بن گیا وہ پھر اتنا بڑا سی وہ اینہ کونڈا اس حال جتنا چہرہ اس کا بن گیا کھا گیا وہ پھر سب کو اور کہا موسیٰ پکڑو اس کو تیری ایمان کی خیر ہو ان جادوگروں کی جنہوں نے کہانی ساری سامنے لی بھی جادوگریں گی تھے جو ہے وہ تو آنکھوں کے اوپر سہر کر دینے کا نام ہم نے تو لاتھیوں رسیاں پھینکی تھی وہ بلہ بنتی لگتی تھی وہ سامپ پر سامپ تھی نہیں پر یہ تو سامپ ہی ہے اللہ اکبر علمیں کامل تھی اپنے اس لیے فوراں سب نے سیدہ کر دیا اس فیرون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اس نے کہا چھوڑ تو کٹوا یا سلیوں پہ چڑھا دیں اب نہیں کوئی دیکھی جائے گی اب تو ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے ساتھ پاس بیٹھا فیرون ان فیرونیوں پوری ان فیرونیوں کی جو سیاست دان تھے سارے فیرونی وہی ادھر ان کے چیف چیف سب بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی وہ جناب اپنے وہ پاہمان بھی ادھر ہی بیٹھا ہے یہ بھی ادھر ہی بیٹھا اور وہ اس کو سمجھ نہیں آئی وہ اتنا دانہ تھا اتنا ذہین تھا پورے مصر کا انتظام اور فیرون کی حکومت کے اندر کوئی مکھی بھی پر نہیں مار سکی آپ کیا سمجھتے ہیں جن کی قبروں کے اثار یہ عالم ہیں کہ آج انسان دیکھ کر دنگ گئے احرام مصر ان کے محال کیا شائع ہوں گے آپ سوچیں ان کے محال کیا شائع ہوں گے جن کی قبریں ایسی ہیں کہ کئی کئی ہزار فٹ پہ قبریں بنی ہوئیں گے اور قبریں محال ہیں وہ جب محال اللہ نے صرف قبریں محفوظ رکھی بھی اللہ نے قبریں محفوظ اللہ نے فرمایا صرف بتانا ہے کہ یہ شان و شوقت اور یہ سلسطے ہیں جن کو تم کہتے ہو میں نے وہ پوری تہذیب غرق کر کے رکھ دی وہ سیولائزیشن جس کو تم ایجپشین سیولائزیشن کہتے ہو وہ برباد کر کے اس کے در صرف میں نے قبر کا نشان باقی رکھا بس کہ یہ قبر تھی ان کی وہ دیکھو ترقیوں کو کس منزلوں پر پہنچ چکے ہوں گے کہاں پر ان کی تہذیب اور خوشحالی اور معیشت ان کی پہنچ گئی ہوگی فرمایا ان کے اوپر تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے اس کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ ان پر بیانات کھلی کھلی نشانیاں کھلتی ہیں نہ محکمات ان کے اوپر کھلتی ہیں بلکہ متشابہ ہاتھ کے وہ پیچھے قرآن مجید میں کہا اوہ جی بتاؤ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے اچھا آپ کا اللہ کرزہ مانگتا ہے لگتا ہے آج کل کافی بھکا ہو گیا آپ کا اللہ یہ قرآن مجید میں یہود کے کورل ہے اوہ جی اللہ پاک آپ کا تو آپ کو سود کو منع کرتا ہے خود بیعہ کو جائز کرتا ہے سود اور بیعہ ایک ہی شئے کے دو نام میں فرق ہے یعنی وہ متشابہ دین کا پھر مزاق شروع ہو جاتا ہے اور اس کا کام پھر خراب ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آدمی کو اس وقت اس کے اوپر علم کھولتا ہوں علم کامل قرآن مجید کو کا کامل اور خالص جب آدمی کو دسرس مل جاتی ہے وہ کٹھی کرتا ہے معلومات ایسی پیوریفائی جس میں وہ آیات پڑتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں یار کائنات کے اندر وہ علم کے پیس پیٹھ پیٹھ کر دلائل سنتا ہے اس سے علم حاصل کرتا ہے جھکر کرتا ہے کل بھی میں بتا رہا تھا علم حاصل کرنا تو یہ آسان بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو رسول پاک نے مدینہ شریف کے اندر پہلے تو جب ان کو نہیں تھا آپ نے ان کو دین سمجھایا مکہ کے اندر بعد میں پھر اللہ پاک نے بتایا کہ نبی کا شگرد اس طرح نہیں بنا جاتا اگر کسی کا ارادہ ہے حضور کا پہلا کام تھا کہ لوگوں کو پکارا دعوت دی اس کے بعد بیٹھ کے دین سیکھنا کیسے ہے کیا دعوت سلی کہا جی اللہ ایک ہے چلو قبول کر لیے اب پورا دین سیکھنا کیسا تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نہیں اللہ نے نہیں سکھایا اللہ پاک نے جبریل امین کو بیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور پاک کے پاس جبریل آکے بیٹھ گئے اور نبی پاک دو زانو بیٹھے تھے جبریل نے بھی آکے دو زانو ہوکے رسول پاک کے ساتھ بیٹھ گئے اتنا عدب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کی شکل میں آئے اور کوئی چہرے پہ ڈسٹ نہیں تھی کچھ نہیں اج نبی تھے آپ لحظیٰ سلام کے پاس آکر بیٹھ کے سلام کیا اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے معدب ہوکے بیٹھے استاجی کے سامنے مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو مولانا مرہوم نے مجھے کہنے لگے کہ امام شافی میں کوئی بات کی ہوگی میرے اب ذہن میں نہیں بات جواب والی یاد رہ گئی کوئی حرکت ان کو میری نا پسند آئی ہوگی بہت چھوٹا تھا چھٹی ساتھ بھی مجھے کہنے لگے امام شافی اپنے استاجی کے سامنے کتاب کا صفحہ بھی الٹتے نہیں تھے کہ اس کی آواز سے استاجی شاید میں باتیں زیادہ کر رہا تھا وہاں پر بیٹھا بس اتنی بات کی اس کے بعد ہم نے اپنے استاد کا عدب شروع کر لی اور انہوں نے کہا کہ شبلی نمانی جب پڑھاتے تھے تو اپنے شگید کو صرف اتنی بات پر ٹھوکتے تھے تو اس سے بندے کو دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے یعنی مزاج بتایا علم کا کہ استاد کے پاس بیٹھ کر علم یوں حاصل کیا جائے یہ نہیں بھی آئے ایک خطبہ سنا علم حاصل ہو گیا ہون اب درس قرآن پہ آئے علم حاصل ہو گیا سیڈیاں دو چار سن لی کلپ سن لی ایک آر بیٹھے باتیں لگائیں اس طرح علم نہیں علم یقصوی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے آدمی بقاعدہ ارادہ کر کے گھر سے علم سے باوضو صاف سترا ہو کے موطر ہو کے استاد سے وقت لے کے بقاعدہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اللہ نے فرمایا کہ استاد کے سامنے آدمی کو جھکنا پڑتا ہے جب استاد کے سامنے آپ تقبر کے سلزے میں جانے ہیں استاد سے نہیں آپ لے سکتے نہ خوش گپیوں سے آپ لے سکتے استاد کے سامنے موطب ہو کے بھی یہ اب علم ہے اب مجھے آپ کہتے ہیں بھی یہ لڑکے اتنا جی انٹرنیٹ پھیل گیا ہے اور جی یو ٹیوب پھیل گئی ہے جی میں اس پہ سن لیتا ہوں کیسے سن لیتا یار تو کیسے سن لیتا ہے علم کیلئے جگہ تجھے صرف مسجد میں آنا پڑے گا یا جہاں استاد بلائے وہاں پر تجھے جانا پڑے گا گھر بیٹے بھی میں نے سن لیا اسی لیے آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آتا اتنا اتنا علم ہو گیا کتابیں پڑھنی ڈاکٹر اسرار کے خطبے سن رہے ہیں وہ شہی پہتا نہیں ہو رہی معاشرہ سالے نہیں ہو رہا معاشرہ بدماش ہے وہی باپ ہے رکن ہے کسی نیک جماعت کا اس کے بٹے مندیاں کرتے ہیں سب کچھ ناچ کانا کرتے ہیں باپ کو خیر استیفہ دینا پڑ گیا اسی شہر کے ایک بندے کو کہ جناب میں نے اپنی رکنیت معتل کروائی میرے بچے اور بیوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کرنی چالیس سال دین پڑھانے کے بعد باپ استیفہ دیتا ہے رکنیت سے خارجو کیسے ہو جاتا ہے وہ کہاں سے علم آئے گا گھر میں صرف تفہم پڑھ لینے سے علم آ جائے گا سود پارڈی معیشت پارڈی میں علم حاصل کر لیا علم ایک بالکل اللہ کے چیز ہے میں نے آپ کو جبریل جس طرح آئے ویسے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اور جیسے پوچھا وہ کسی میں آپ کو پوری حدیث سناوں گا اللہ 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 علم حاصل کرنے کا وہی ایک طریقہ ہے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخاطب دیکھ لے نبی کا نام نہیں لیا نام نہیں لیا یہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صحابہ کو کہ پیغمبر کا نام نہیں لینا استاد جی کا نام نہیں لیتے وہ استاد جی ہوتے ہیں بس وہ حضرت صاحب ہی ہوتے ہیں شیخ ہی ہوتے ہیں وہ مرشل ہی ہوتے ہیں پہلی بات یہاں سے اے اللہ کے پیارے رسول مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے ترجمہ کرنا اپنی زمان میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں آپ لکھناؤ کی کی تو بھی کی شاہستگی اس کے اندر ڈالیں گے اس شاہستہ پن سے آ کے سوال کیا تب جا کے آدمی کے اوپر یہ علم کی ابتدائیات اتنے عدب کرنے کے بعد ارادہ اس کے اندر کرنا کپڑے اچھے پہننے اس کے لیے سفر کر کے جانا علم بغیر سفر اور فقر کے کبھی نہیں آئے گا دو بات میری سمجھ لیں جب تک آدمی کے اوپر بھوک نہ گزرے وہ علائش دنیا فقر کیا ہے فقر کا مطلب ہے کہ بندہ خواہشات دنیا سے مبرہ ہو جائے اتنی دیر تک علم بندے پر نہیں آتا ہے یہ کہنا میں بیٹھا ہوں وہاں پہ جس کو نشا چڑھا ہوا ہے اپنی خواہشات کا وہ بندہ کس وقت علم سوچے کہ میں بندہ ہوں کہ یا میں ہی خدا ہوں اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو اللہ نے کہا بندہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمائے اس کے بعد جب اس کے اوپر بنیادی علم ہو جائے پھر اس کو اس کے بعد مشاہدہ اور تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ مشاہدہ اور تجربے کی بنا پر مراقبہ کرتا ہے مراقبہ یہ اسی حدیث جبریل کو سمجھا رہا ہوں آپ کو مقصر کر کے مراقبہ پیدا ہوتا ہے مراقبہ کی شئے کا نام ہے مراقبہ ہے تدبر کا یعنی آدمی اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات دونوں کو مدے نظر رکھتا ہے پھر وہ اس پہ خوب خوب اور فکر کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آگیا اس نے لکھا خط انہیں کہا حضرت میں نے بہت تلاش کیا اللہ کو مجھے اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ملا میں نے کتابیں پڑھیں دلائے لکھیں سب کچھ کیا آپ نے فرمایا بس تُو نے پھر ایک کام نہیں اب کیا اس نے کہا کیا اسے آپ نے فرمایا اب تُو اللہ کے حضور بارگاہ میں دعائیں کرنی شروع کر دے تحجد کے وقت کھڑا ہو اس نے کہا جب میں مانتا ہی نہیں تو پھر میں کس سے دعا کروں دیکھیں اللہ والے اللہ والے ہی ہوتے ہیں ایسے نہیں تو اس نے کہا جب میں مانتا ہے ذہین تھا نا ذہانت چڑھی ہوئی تو اس وقت شیطان کے گوڑے پر نیچے شیطان بیٹھا سرکش نفس کا گوڑا اس نے کہا جب اللہ کو مانتا نہیں تو دعا کس سے کروں وہ بھی تھانوی تھے اللہ اکبر مرہوم اس نے کہا پتر چالیس دن دعا مانگ لے اگر ہوا گا تیری ضرور مدد کر دے گا نہیں ہوا تو پھر فارق کرا دیں پھر اس کو اگر ہوا تو تیری مدد ضرور کر گا اس سے ہی پتا چل جانا ہے وہ ہے کہ نہیں اور پھر چالیس دنوں اس نے کہا کہ میں نے دعا کی تو اس وقت پھر میں نے رو کر کہا کہ اگر تو ہے کہیں زمین تیرا زمین و آسمان کا بنانے والا میں عرصے سے تیری تلاش میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی راہیں دکھا دیں کیا قرآن مان جہا دعا فی سبیل اللہ نہ دی جنہ ہم سو بولو جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں اپنا سب کچھ کوشش یہ ہے کہ وہ دو کتابیں پڑھ لیں کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ازاد کر لیتے ہیں وہ فقر کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں ان کو اپنی آخرت کی فکر اور اپنے وجود کے اوپر ان کو عجیب قسم کے خیارہ کہ یہ وجود آیا کہاں سے ہے فکر میں پڑھ جاتے ہیں ان کو اپنی خودشناسی ہو جاتی ہے وہ معرفت اپنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بھی میں من انا میں کون ہوں وہ اس انا کے اوپر تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جب نکلتے ہیں من جہادہ پوری کون لگا دیتے ہیں وہ پوری یہ نہیں کہ ادھر دو چار جگہ پہ بیٹھے مناظرے کر دیئے بعد میں شرابوں پہ سگرٹ پہ گانوں پہ اور بن گئے مکیش کی اندرہ تھا کہ گانے سن سن کے اپنے آپ کو دکھی بھی یہ دنیا مایا ہے سب مایا ہے فراڈ یہ بیٹھے ہوئے سارے مایا دو چار جوتے لگے مایا کا اند سیٹ ہو جاتی طبیعت مایا کی تیری کی ایسی کی تیسی کھاتا پیتا تو پورا ہے کپڑے تو پورے پہن رہا ہے عورت کے ساتھ تو ملتا جلتا ہے سارے کام اٹھنا بیٹھنا ابھی مایا ہے مایا ہوتی تو کچھ بھی نہ کرتا فارغ ہو جاتا اس وقت تک روٹی پانی بھی نہ کھاتا نہیں کوئی مایا شاید نہیں تیرے دوسرے بیہیوئر سارے بتاتے ہیں کہ تُو جو ادھر بیہیوئر اس کائنات کے ادھر کر رہے صرف تُو عوارہ اور حرام خور ہے صرف اللہ کا کھاتا ہے پیتا ہے اللہ کا صرف اللہ کو ماننا نہیں چاہتا اور نفس کا تُو غلام ہے اللہ تیرے کونوں تُو مل سکتا تُو نفس کا غلام ہر عیشی کرے اور پھر اس کے بعد تُو کہے کہ اللہ تعالیٰ میں مجھے ملا نہیں یا خدا نے میرے ساتھ تُو تو حرام خور ہے جو مالک کا کھاتا پیتا اس کی کائنات میں پورا ہے لیکن تُو جان بجھ کے نفس کے عمل نہیں کرنا چاہتا تُو اس ویسے تو فرمایا آپ نے دعا کر من جہدہ فی سبیلینا جو ہمارے راستوں میں نکل آتے ہیں اللہ جہاد کرتے ہیں جہاد 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 بھی نفس نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں پوری قویق کے ساتھ اور نفس کو قتل کر دیتے ہیں جہاد کر کے اس کا قتال کر دیتے نفس رہنی نہیں دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا میرے ساتھ بھی صاحبہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی کیا فرمایا ہاں میں بشر ہوں میرے ساتھ بھی بشر نبی نے کیا کہا بشر میرے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان بھی پیدا کیا اور میرے ساتھ ہی اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھی پیدا کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو جتنے انسان ہیں اُتنے فرشتے اور بشر پیدا شیطان پیدا ہوتے ہیں اور بشر پیدا فرشتے ہوتے ہیں اندہ آپ نے میں ہوا لیکن میں نے اتنی اپنے رب کی اطاعت کی کہ وہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا اقبال نے کہا مومن تو اس نبی کا امتی ہے جس نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا تو اپنے آپ کو ٹھیک راب بھی نہیں لے کر آ سکتا یہ کونسی بات نہیں تیری یہ حالت ہو گئی یا کہاں تیرے نبی کی مقام اور کہاں تُو گر گیا اتنا پستیوں کے اندر اور تیرا نبی فیاس ان تکویم کی اخیریوں پر چلا گیا اور میراج جہا پہنچا اسمانوں پر تُو زمین کے پتال سے بھی اگلے جبالوں مزل جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزر گیا ہو گیا آدمی کو فرمایا کہ پھر وہ اس کے اوپر دعا کر اور پھر کیا فرمایا لا نحنی انسو بولو ہم لام ادھر لگایا ادھر تشدید لگائی زور دے کے محقدہ کر کے گفتگو کی ہم ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور ضرور ہم پہ واجب اور فرض جیسے میں کہتا مجھ پہ واجب اور فرض ہو گیا کہ اب میں نے یہ تمہارے سے کرنا ہی کرنا ہے فرمایا پھر وہ میری رحمت کو اس قدر جنجور دیتا ہے روتا ہوا چیختا اپنے قلب کی استرابیوں کے ساتھ اپنی ذہن کی پریشانیوں کے ساتھ رحمت کو پھر ہٹاتا ہے کہ کیا مانگا میں نے تُس سے صرف تُس سے تیری معرفتی تو مانگی ہے میں نے تُس سے نا مال و دنیا ہے دولت میں نے کچھ شہد تُس سے دنیا کی دولتیں چاہیے میں نے تُجھے کہا مجھے میں تو تُجھ کو تُس سے طلب کرتا ہوں اور اللہ کو اللہ سے جو بندہ طلب کرتا ہے وہ کبھی خالی بھی ہوتا اللہ سے کہہ الہی اللہمہ انیہ سالوکا من علم اللہ مجھے اپنے بارے میں اطاع فرما علم مجھے اپنے بارے میں علم اطاع فرما اللہ اکبر اللہ کو اللہ ہی سے مانگ لینا بڑا بہت بڑا مرتبہ فرمایا جب آدمی ہماری راہوں پر چل نکلتا ہے پھر ہم اس کے لئے ضرور بھی ضرور رستہ کھول دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ کہ اس کا رستہ نہ کھولا جائے فرمایا پھر جب اس کے ذہن کو وہ اپنے تدبر اور فکر کرتا ہے تو جس میں ذہن اور قلب دونوں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج حقہ تک وہ پہنچ جاتا ہے سو پولونا کا کیا مطلب وہ نتائج حقہ تک پہنچ جاتا ہے اس کے پاس کیا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَقَدَسْ دِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَتِلْ وُسْكَا اس کے ہاتھ میں خیر وہ جو اوپر اللہ کے عرش کو لگا ہوئے نا کنڈا جس کو بندہ پکڑ لیتا ہے کہ گرے نہ بندہ زور کا کنڈا فرمایا بِالْعُرْوَتِلْ وُسْكَ عرش کا کنڈا پکڑ اس کے ہاتھ میں آگیا اب اس کو کس نے گرانا ہے اس کے ہاتھ میں تو مضبوط رسہ آگیا وہ کھائیوں میں اب گر سکتا ہے وہ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا نتائج حقہ ہم ضرور بزرور اس کو نتائج حقہ تک لے جاتے ہیں اور پھر جب یہ مکمل ہے تو فرمایا اس وقت توبہ 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 جو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے توبہ بندہ اللہ فرماتا ہے بشرت ہے کہ اب اس کی راہ میں جو چیزیں آئیں گی وہ اس کو برباد نہ کرنے اس کے اندر پھر دو چیزیں آ جاتا تھا ایک شہواتِ انسانیاں اور ایک شبہاتِ قلبیاں اللہ اکبر شہواتِ نفسانیاں اور حیوانیاں کیا ہوتی ہیں جو اندر سے نکلاتی سب سے پہلے اس کے اندر جنس کا مزہ ہوتا ہے وہ عورت سے مرد عورت سے عورت مرد سے وہ جنسی لذتوں میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ اس کو سواہ شہوت کرنے کے اور جانروں کی طرح بچے پیدا کرنے کے یا جگہ جگہ مو مارنے کے اس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے اگر بندہ اس جنس کا ہی لذت کہا رہنا تو وہ بھی راہِ حق میں نہیں آسکتا وہ کبھی ادھر اس کے ساتھ اشنائی ہیں کبھی اس کے ساتھ اشنائی فیس بک پہ چاریس پچاس تین سو لڑکی ادھر رکھی ہوئی دو سو فون پیکج پہ رکھی ہوئی ہے چار پانچی مو پہ لگائی ہوئی ہے کچھ کو گلی میں رکھا کوئی ملے میں رکھی وہ لوگوں سے نمبر مانگتا پھر تبھی لڑکی کا پتہ دو جی مجھے لڑکے کا پتہ دو میں کہاں پتہ اس چکر میں عورتیں پھسی ادھر مرد پسیں وہ عورتیں جن کو ہدایت تصیب نہیں ہوتی وہ مردوں میں پھسی ہوتی جنس پیلی شاہ اس کی راہ میں آجازا جیڑا تیری راہ بچایا حسنا حرصا تے دولتان دا چوگا پایا توں مون سنگ مون سنگ سکھے رب ایک گنجل دار بجارت رب ایک گورک تندہ پیچو اس لیاں کھولنڈ لگیاں کافر ہو جوے بندہ بندہ تو کیسے کہتا وہ اللہ آپ کو پشیدہ رکھتا ہے یہاں گورک تندہ گنجل دار بجارت پہلی فرمایا وہ پشیدہ ہے لیکن وہ جب اس کی کوئی بندہ کھولنے لگتا ہے تو کھوج وہ نہیں لگتا بندے کے ساتھ نہیں لگتا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ منزل آسان نہیں فرمایا ساوے پتر میں اسے لگتا ہے منزل آسان نہیں جیڑا تیری راوی چایا حسنا جیسے مرگی کو چوگا ڈال دیتے ہیں یا جانور کو چوگا ڈال دیتے ہیں وہ آ جاتے پرندے اتر کے کھاتے جال میں پس جاتے سارے فرمایا تو ڈال کے چیک کرتا ہے بندے کو کہ آیا میری راہ میں یہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اس کو ٹھکراتا ہو یہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا فرمایا نکل آئے تو جن سے نکل کے وہ باہر نکلتا ہے اور یہ جتنے آپ دے دیکھ لیں ان کے معاشقے ہی نہیں ختم ہوتے یہ پہلے جتنے کیمونیسٹ ہوتے نا ایتیسٹ ایگناسٹک مجھے اللہ کا نہیں پتا میں نہیں پتا اللہ ہے ایک نہیں ہے آپ ذرا ان کے معاشقے چیک کیا کریں جا کر کے ان کی حالت چیک کریں جا کر ان کی جنسی حالت وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کس جگہ ستر ستر انہوں نے عشق مشوقیاں کرنی یہ دے رہا ہوں اس لیے ختمیں بابے تو اس عمر سے گزر گئے وہ تو پڑتے تصمیح پر افراد اس وقت بابوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے فیس بک پہ بابوں نے ہی اپنی بنا لیئے آئیڈیاں اور بیٹھے اس کے اوپر سارا دن پوسٹیں ہی کری جاتے ہیں بدماشوں لفنٹوں اوارہ اپنی داڑیاں اور اپنی عمریں دیکھو یہ فیس بک پہ بیٹھتے دن ہیں یہ تو اس وقت تیری اللہ 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 ہر لمحے تجھے خدا کو یاد کرنے کے دن تو کدبے ہو گئے آخری عمر میں ہمارے مولانا صاحب کتابیں بھی چھوڑ گئے آخری عمر میں وہ ذکر میں مگر ہے ہر وقت ذکر میں میں نے ان کو دیکھا اتنی اتنی لمبی وہ نفل کی نمازیں پڑتے تھے کہ میں بیٹھا بیٹھا پاس آدادا پونہ پونہ گھنٹا تھک جاتا وہ نماز نہیں ختم ہوتی پڑی جاتے پڑی اس کے بعد پھر دعائیں اٹھی لمبی سات سات سپارے تو وہ تحجد کے وقت ہی ختم کر لیتے مولی صاحب میں نے کہا کتنے سپارے کہتے ہیں روزانہ سات سپارے تحجد میں ختم کر لیتے ہیں سات حضرت سید مولانا موضوعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے لکھا کہ اببا جی کا ایک عمل ایسا ہے جو جماعت سلامی کو ابھی تک نہیں سمجھ آیا نعرے لگانے والی جماعت ہے نا اب انہوں نے کیا کرنا بچارہ خریم رحمان چشتی گیا ہے اب ملتے کرنے بھی چھوڑ دے سراجل آکے پیچھا ہے سیاست کا جماعت کو دیکھ دوب گئی دو سپارے روزانہ کہتی اببا جی مرہوم قرآن مجید کا تلاوت صرف فرماتے بس بیٹھ کر وہ تلاوتی فرمات باقی سارے کام بعد میں کرتے تھے اس قدر کیا ہم کہا ہم بے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یہ صرف نعروں سے یہ اس طرح اس طرح آمان ہے یہ دل کے اندر کی دنیا ہے اس کو غزا نہ دیں یہ مر جاتا ہے اس وقت اس کو پانی نہیں آپ نے ڈالنا آپ تباہ ہو جائیں گے یہ دل کوئی چھوٹی چیز ہے اس کے اندر سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے پھر کیا نکلنا لگ جاتا ہے پانی بند ہو جائے تو کیا نکلتا ہے ریت نکلنی شروع ہو جاتی یہ ریت نکلنی شروع کر آپ کہنا میں کامل ہو گیا ہوں اب میں نابی اللہ کا ذکر کروں کوئی بات نہیں نہ ذکرِ الٰہی سے بے خبر جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا جو غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے وہ کافر ہو گیا اس وقت غافل کوئی چھوٹی اللہ نے فرمایا غفلت کوئی ممولی چیز ہے اللہ کو یاد نہ کرنا اپنے جو بندے ہیں نا دین پر سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا جس پر شیطان چڑ جاتا ہے مانا سے ہو سب سے پہلے وہ اس کی زبان سے من ذکر اس کی لئے اللہ سام اس کی زبان سے ہمارا ذکر بند کرا دیتا ہے ذکر بند ہوتا ہے پہلے جس پہ قرآن مجید نے کہا کہ ذکر کے بارے میں گفت بوجہ بائی اللہ نے فرمایا وہ ذکر نہیں کرتا سب سے پہلا کام جو اس کا ہوتا ہے زبان سے ذکر بند نہ کوئی تسبیح نہ کوئی ذکر ازکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشیس میں ستر دفعہ استغفراللہ استغفراللہ ایک چھوٹی نشیس دو چار دس منٹ کے لیے کس کے بعد بیٹھے ستر دفعہ کہہ دیئے صحابہ کرام دس دو چار منٹ کے لیے پتہ نہیں کتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ نے کہہ دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے پہلے کیا کہا عیسیٰ نے کیا کہا اسمہو احمد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول نیم لینے کی بجائے اس محمد کے اندر سے جو شیئر نکلتی تھی جس کی وجہ سے حضور کو اللہ نے محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کدھر کوئی بات چلا دوں یار کیا آپ ہو جاتی بات کی در نبی محمد جب ہوتا ہے پورا اور محمدیت کا حق ادا کرتا ہے جب وہ محمد کون ہوتا ہے جب وہ پورا اللہ کا بہت حامد بن جائے اللہ کا ذکر کر کر کے اس کا بولنا چالنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا آنا جانا رہنا سہنا سفر حضر دن دا صبح شام دوپہ جب اس کی اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے احمد یعنی بہت زیادہ اللہ کا مبالکہ کا ذکر کرنے والا تو فرمایا جب وہ احمد ہو جاتا ہے تو پھر اس احمد کا ہم پر یہ لطف و کرم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اسے محمد بنا دیں جس نے ہماری اتنی طریفے ہیں کی اس کی دنیا اتنی طریفے کرے کہ لوگ ہی تھک جائے سارے اس کو کہتے ہیں رسول پاک محمد بعد میں بنے ہیں پہلے احمد بنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے عیسی علیہ السلام نے نبی پاک کا نام قرآن مجید میں محمد نہیں لیا فرمایا میرے بعد وہ آتا ہے اسموہ احمد اسی احمد کے اندر محمد چھپا ہوا تھا بندہ جو ذہین تھا کیونکہ عیسی علیہ السلام دانش کے نبی ہیں حکمت کے نبی ہیں حضیت میرے بعد آئے گی وہ ممولی نہیں ہوگی مجھے تو تم کہیں اللہ کا بیٹا نہ بنا لینا وہ تو اس قدر عبادت میں غرق ہوگا کہ آخیر اللہ پاک میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر متعرف ہو جائے کہ تریف جس کی کی جائے اور اس محمد کی تریف کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتُهُ پھر اللہ بھی اس کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے وَمَلَائِقَتُهُ فرشتے اس کی باتوں پر لگ جاتے ہیں ہاں صلی اللہ علیہ نبی اور مومنوں کو یا ایوہ اللہ زینہ آمانو مومنوں کو بھی اس کی کام پر لگا جاتا ہے اس لئے خاکے بنائے جو مرضی کرے یہ نبی پاک کا کچھ نہیں بغار سکتے فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تیری بنوں تو اب بات بنتی ہے اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں بنتی ہے مجھے جناب کوئی اہدہ دیا جائے مجھے صدر بنائیں مسجد کی کمیٹی کا مجھے وہاں پہ یہ بنائیں میرا یان لکھے لگائیں کہ حاجی صاحب نے پچاس لاکھ دیئے تھے میرا نام لکھ کر لگائیں اس کو حب جا پتہ چلے بھی حضرت صاحب نے یہ حسطال انہوں نے بنایا ہے جی یہ دی انہوں نے فلانی شاہ حب جا کا تعلیم ہو جاتا ہے بدست افتتا فلانا فلانا یعنی ان کے مبارکات اسے یہ ہوا جس کے دل میں چاہا ہے وہ بھی بدست مبارک رہ گئے وہ تو بدست منحوس ہو گئے کہ جس نے اپنی آپ کو دنیا میں اہدہ چاہ لیا فرمایا اہدہ کس کو کوئی ڈالے فقیر ہو جاتا ہے مٹا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو اور حضرت مولانا قاصل نوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو علم کی یہ جو مجبوری ہے مجبوری ہے مجھ مولانا قاصل نوتوی رحمت اللہ علیہ کہ مجبوری ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور ہمیں لوگوں کی رہنمائی پہ لگا دیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد تم دوسروں کو بھی علم دو ورنہ مجھ قاصل نوتوی پر جو علم کی توحمت ہے میں اپنے آپ پر اپنے آپ کو اس طرح مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاصل نوتوی آیا بھی تھا کہ نہیں اتنا بڑا جنہوں نے دارلوم دیو ماند بنایا ہے اب اس کے خربوں شگیر لاکھوں کروڑوں شگیر دن کے ہیں فرمایا میں اپنے آپ کو مٹا دینا چاہتا تھا اور علم کی بھی مجھ پر توحمت ہے یہ جملہ انہوں نے کہا توحمت فرمایا میں کہاں کا عالم ہوں اتنا بڑا عالم جس سے اشرف علی تھانوی پڑھ کر آئے اور بڑے بڑے نام اس سے پڑھیں شایخ محمود الحسن پڑھیں وہ بندہ یہ کہے شبیر احمد عثمانی جس کی کتابوں کو سبکن سبکن پڑھے تفسیر لکھنے والا سبکن سے پیرہ پیرہ پڑھ کے استاجی سے پڑھا انہوں نے سبکن سبکن پڑھے اور جس کی طریف میں ہمارے استاذ مرہوم جائے تحضیر الناس کی طریف میں رتب اللی سان رہے ہیں ہن جی وہ بندہ یہ کہتا ہے میں مٹا دیتا اپنے آپ کو مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا بھی میں دنیا کے اندر آیا بھی تھا کہ نہیں کیا رضی اللہ اور کیا رحمت اللہ اور شیخ التفسیر والفقہ والفلانہ وہ نے کہا چھوڑا ایک قاسم ہے ولی یہ مشتق قاسم کا رتبہ کہ ہووے تیرے روزے کے آس پاس نصار جب رسول پاک کا ذکر آیا تو کہا کہ میں مجھے ہیں پھروں تو سغان حرم کے ساتھ پھروں اور کھائیں مجھ کو مدینہ کے مورو مار فرمایا اگر پھروں تو مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے کتوں کے ساتھ پھروں اور کھائیں مجھ کو مدینہ کے مورو مار مجھے وہاں کی چینٹیاں کھا جائیں اور پھر میں اس کے بعد کیا ایک خاک بنجوں مٹی کی خاک بنجوں اور وہ خاک ہووے پھر تیرے روزے کے آس پاس نصار فرمایا وہ مٹی میری پھر اوڑے پھر تیرے روزے پہ نصار ہو جائے اللہ اکبر پھر خودی کا ولے یہ مشتے خاک قاسم کا رتبہ کہ ہووے تیرے روزے کے آس پاس نصار اور میری خاک اور تیرے روزہ توبہ یہ بھی میں جسارت کر بیٹھا ادھر سبھی پرے رہے میں نپاک آدمی کس طرح تیرے روزے کے آس پاس گمبت کے اوپر بھی نہیں آنا چاہتے اللہ اکبر کبیرہ کہاں حبے جاں مٹ جاؤ بیٹھو یہاں پہ مجھے یاد ہے میاں عبدالوحی صاحب مرہوم کا اللہ اکبر اللہ مٹا ہوا آدمی تھا کیا میں چھوٹا سائی تھا جب میں نے دیکھا اتار کے ٹوپی مولی صاحب یہاں بیٹھے اس طرح رکھ دی نہیں جب بیٹھنا مولی صاحب کے سامنے جب پوری انہوں نے مجلس ختم ہو جانی مولی صاحب نے چلے ہوئے تنہائی بیٹھے ہوتے تھے سوال جو پھر انہوں نے بائیٹھ جا کے ٹوپی پہن لے عالم کے سامنے بھی آپ اس طرح عباج کبار دستار اور امامہ جو ہے یہ آپ نے عالم کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہوتا تھا اس دادوں کے سامنے بچے مٹے ہوئے ہوتے تھے اپنے آپ کو گھرایا تھا کہاں آپ کے عہدے اور چیزیں ہوتی تھی فرمایا یہ میں نے دنیاوی آدمی کا دے دیا چلو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا مشاہدہ وہ میں نے آپ کو عالم کا دے دیا کہ حب جا ہی اس کے اندر ہوتی وہ کہتا ہے نہیں میں ہوں گا کئی مجھ سے لوگوں نے خدمت کے لیے خادم رکھا ہوں اپنے آپ کو خادم کہتا ہے کہ میں نے لوگوں نے خدمت کے لیے خادم رکھا ہوا ہے اس لیے میں لوگوں کا کام کر دیتا ہوں ڈریکٹر ہوں میں ایک ایس ایچو ہوں میں ڈی آئی جی ہوں میں کچھ بھی ہوں میں خادم ہوں لوگوں کا کام کرنے کے لیے لوگوں نے مجھے رکھا ہے خادم اس کو کہتے ہیں جوٹے کپڑے مالز میں مرے مرے پھرتے ہیں وہ کوئی لے لو کہ ایک آج جوتا کپڑا لے لیا بس ٹھیک ہے پہن کے گھروں تم عورتے ہو بھی پھری جاتے ہو ونڈو شاپنگ کری جاتے ہیں جو اشتہاب رہا آپ کو پتا ہے جائیں جا کر یورپ کے اندر اس کے اوپر تھیسز ہوئے ہیں سائیکالوجی والوں نے کیا کہ جو لوگ ونڈو شاپنگ کرتے بھی جا کر دیکھتے رہتے ہیں اے چیز لیں یہ چیز لیں وہ کہتے ذہنی مریض ہو جاتے ہیں فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے وہ ضرورت پر نہیں رہتے وہ بعد میں نمائش کی طرف ان کی رغبت ہو جاتی وہ کہتا ہے ایسا کچھ پہنوں کہ پوری دنیا کی طرف میں یونیک ہو جاؤں اس کو کہتے ہیں نرگسیت کا شکار یہ مریض ہو گئے لوگ اور جب نرگسیت کا آدمی شکار ہوتا ہے توبہ 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 ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جب جاتے تھے نا اپنے شیشے کے سامنے تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو بنا سوار کے شیشے کو چونگ لیتے تھے کہتے ہیں ہاں تیرے ہر گوی ماں نے کوئی نہیں جمعہ اپنے آپ پہ نازہ اس قدر وجود پہ نازہ ہو جانا توبہ 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 اللہ ذات کے شر سے بچا لے کپڑے جوتے اور لزائے ادھر کھانا کھا رہے ہیں ٹائٹائنک روٹی کھانا چلی ہے فلانی جگہ پہ روٹی ادھر چلے منال چلو جی اوہ جی فلانی جگہ کہ گوشت بڑا اچھا ہے فلانی جگہ کہ باٹی کڑائیاں پیزے یہ علم حاصل کرنے جائے گا علم تو فقر ہے مو بند استاد جی نے بچے کو بلایا بچے نے آ کر دیکھا استاد جی وضو کر رہے ہیں آٹھ دن سے استاد نے کھانا نہیں کھایا ہماری تہذیب سنیں استاد نے کھانا نہیں کھایا یہ سدھی پہلے کا واقعہ ہے اور وضو کرتے تھے فاقے سے استاد بی ہوش ہو گیا بعد میں بچہ آیا اس نے دیکھا استاد جی بی ہوش پڑے پانی اٹھایا تو مو پہ مارا پتا چلا کہ استاد جی کی یہ حال تو فاقے سے ہو گئی تو استاد نے بعد دماز پڑھائی پانی شانی پیا کچھ طبیعت بحال ہوئی بچہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا کھانا لے کر استاد جی کے پاس آیا تو استاد جی نے کہا نہیں پتر میں نے کھانا نہیں کھانا بوکے تھے نہیں کھانا بچہ کھانا واپس لے گیا پوچھ کیا ہوا بچہ بھی ذہین استاد بھی ذہین علم جب بندے کے اندر نور پیدا ہو جائے استاد نے کہا جب کھانا آیا میرے نفس سو گیا تو میرے نفس نے کہا کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے گا اندر تمہ پیدا ہو گئی اب لے کر آئے گا اگر میں نے نفس کو کھلانے کے لیے بکھایا نہ تو یہ اگلی دفعہ بھی پہلے آج تو تین دن کے بعد بکاب بھی ہوش ہوئے ہیں کال یہ ایک دن کے بعد ہی ہو جانا ہے اس کی چاہ پڑ جا نہیں ہے لے گیا استاد نے کہا نہیں پتر لے جا میں نے نہیں کھانا بچہ ذہین تھا اس کو بھی سمجھ آگئی استاد جی نے کیوں نہیں کھایا وہ پھر واپس لے آیا کیونکہ اس نے کہا اب استاد جی کی تمنہ نفس کا دم نکل گیا ہوگا اب استاد کے سامنے دھوارے کہاں سے لاؤ گئے ایسے بچے اوارہ الفنٹر بچے آپ آدھی رات کو کام کے کہاں سے لاؤ گئے کھا 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 ترہ ترہ کے لزائد تے مرگے تے چرگے تے گھروں کے اندر مہمان کبھی اتنا علم کا احتمام کیا ہے کبھی کیا اور کبھی بلا کے کچھ سیریمنی کی ایسے شادیاں کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کسی بادشاہ کی شادیاں ہوتی منگنیاں کرتے ہیں بڑے بڑے کئی کئی لاکھ لگا کے اور کبھی دین کی طرف کے لیے بطر کے اوپر اتنا پیسہ صرف کیا بدماش بعد میں پتہ نہیں بعد میں تیری قبر پہ آکے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا بھی کہ نہیں ناملوم کیا تیرے ساتھ سلوک کرے مرنے کے بعد تجھے تو غسل بھی نہیں لے سکتا یہ بچہ یہ بچہ تو مر جائے تجھے غسل نہیں لے سکتا یہ تیرے کفن نہیں لے سکتا یہ تجھے تیرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو ملہون تیرا نہ غسل نہ تیرا کفن نہ تیرا دفن نہ تیرا جنازہ نہ بعد میں دعا تو اس کی شادیوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتا ہے اور اس بدماش کو تو پالتا ہے سامپ کو اپنے گھر کے اندر اجدہ پال لی ہے یہ اولادیں ہم پال لیں ہیں اور نفس کو جب پھر آدمی روٹی پہ لگا لیتا ہے نا کھائی جاتا ہے نفس بہت کھاتا ہے اور کھانے والے آپ دیکھیں امیروں کے بچے پیزے کھا کھا کے نا اتنی موٹی اکل کے ہو جاتے ہیں آپ ان کے ریزائٹ سکولوں سے جا کے نکلوا دیں زیرو بٹا زیرو کچھ بھی نہیں ہوتا گدے کے گدے اور غریبوں کے بھی اب اس طرح گدے ہو رہے کیونکہ ان کو بھی یہی لط لگ گئی کھان کھان کے ٹھونسا ٹھونسی اتنا ہو جاتا ہے باپ کھلا لیتا ہے اس کی مات روٹیاں کھا میرے اببا جی کہتے تھے جو بچہ باہت دماغ خراب ہو جائے تھے ماں باپ کی بات مانے وہ راج مستیاں کرتا ہے اس کو دو تین دن فاقع دو اور ساٹھ مارو دنڈے این دماغ اس کا اپنا ٹھکانے پر آ جائے گا ہے سیٹ ہو جائے گا ہے راج کھانے کی مستی ہیں آپ بھی جب اپنے نفس کو خوب کھلا لیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں علم نافع اس کو راس نہیں آتا اس کے ذہن کا امی نہیں کرتا وہ روٹی کھا کے سو جاتا ہے سویا ہی رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں کہتا ہے میرے پر نید گالے گالب ہے جوتے تجھے پڑھے ہوں نہیں تیری ساری دفعہ ہو جائے یعنی سوئے رہتے ہیں اندر تحجد نہیں کس نے پڑھ نہیں فجر نہیں پڑھ نہیں نہ اگلی نمازیں پڑھ نہیں چھوڑ چار کے وہ فارغ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے پھر باطنی لزائز کے اندر پڑھ جاتا ہے زنا ہو جاتا ہے اپنی بات منوانے کا عدی ہو جاتا ہے زدی نافرمان اور پھر حرام تام اور حرام جمع مال حرام مال کھاتا ہے اور مال اللہ نے فرمایا اللہ زی جمع مالم وعددہ دا پیسے کٹھے کر کے بیٹھ کے سارا نے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر نانوے تک رکھ کے پھر ویم پڑ جاتا ہے کام نہ ہو جائے پھر نکال کے دیکھتا ہے اللہ نے فرمایا جمع مال وہ بھی آدمی کو علم نافرمانے دیتا ہے پیسے گن گن کے پیچھے دولت کے ساری دیڑی بھاگنا شام کو آگے دین سکھنا کوئی نہیں آتا ہی نہیں وہ بھی فارغ ہوتا اور اس کے بعد پھر مال جمع کرنے کے بعد جو دنیا کا بطری اس کے در شئے پیدا ہوتی اللہ اللہ جو قرآن مجید نے جو اس کی بزمت اور بیزتی کی ہے شوح نفس کیا بخیل ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں کوئی پیسہ نہیں دیتا یہ پھر حرام مال اس کو کہتا ہے پھر سارے پیسے کہاں پہ ہمارے ادھر مجھے یاد ہے ایک دوست کا پتا چلا ہمارے مرکز کے نام پہ پچاس لاکھ باپ سے لے کے خود کھا پی گیا بعد میں ہمیں کہا جی جھوٹ بول کے آپ کہہ دو جی اس کو کھا گیا سارا کچھ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَاجِمُ مجھے کہتا ہے یہ آپ کہہ دیں اببا جی کو کہاں گئے تھے میں نے کہا میں کیوں کہوں تیرے اببے کو پتا چلنا چاہیے تیرے اببے کو تیرے جیسا جو بدماش پالنا ہے اپنی ابھی جائداد فقف کر کے چلا جائے تیرے جیسے کوئی ایک روپیہ نہ لیں مطلب کیا کہ اس قدر کھا کھا کے کھا کھا کے بخیل ہو جاتا ہے کہ یار کیسے دوں پیسے میں اللہ کی راہ کے اندر پیسے بھی پھر دیتا اور پھر امارت پیدا ہو جاتی کہ مجھے امیر بنایا جائے اور پھر آخری جو شہ سب سے زیادہ نہ وہ خطرنات مجھے حسارِ ذات کے شر سے رہائی دے رسول پاک نے جو اخیر دعا مانگی نہ آپ نے فرمایا اللہمہ الہمنی رشدی وَعَذْنِ مِنْ شَرِ نَفْسِ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیں یہ اینڈ پہ آ جاتی بندے اللہ 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 توبہی توبہ بھلی ہے بھائی جی یہ تو ہو گیا ختم اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہوتا کہ اس کے اوپر پھر اپنی ذات کا شر دائے بائیں کٹھا ہو جاتا ہے دائے بائیں شر کٹھا ہو جاتا ہے اپنی ذات وہ اپنی اندر سے ہی نہیں نکلتا کہتا جو میں نے فرما دیا خوب مستند ہے میرا فرمایا ہوا کہتا ہے میرا ہی جو میں نے کہا ہے یہ ہی مستند ہے اس کے بعد کوئی جا میں نہیں ماندہ توڑی گالتو اسی میں نکلتا وہ بندے کے پیچھے نرکسیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آخر میں شہر نکلتی ہے جو آج کے موضوع کے ساتھ آپ کو آج کے دنوں میں سمجھا گی اس سے پھر وہ دو کام کرتا ہے اللہ 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 استہزائے حق اور توہین حق حق کا مزاق اڑاتا ہے اور ساتھ اس کی بیسی بھی کرتا ہے رسول پاک کے خاکے اس کو مانتے بھی نہیں اور خاکے بھی بناتے یہ پتا چلا بھی کیوں خاکے بنے علم آپ کو آپ وہ یورپ میں کفارڈی منٹیرین نہیں ہے اس کو انگریزی نہیں آتی وہ پڑھا لکھا نہیں وہ دارے نہیں چلاتا وہ کیا علم نہیں اس آج بھی کے پاس مجھے بتائیں نا وہ جو خاکےوں کی نمائش کرانا چاہتا ہے اس کے بعد کیا نہیں ہے یہی سارا کچھ وہ ان چیزوں لذتوں کے اندر پڑا ہوا تھا خیر اس کے نفس نے اس کو اس میں وہ کنجر سارے اور بھی یورپ میں لوگ رہتے ہیں یہ کہلہ اس طرف کو کیوں ہو گیا خیر اچنا بڑا ناغر سام بند گیا کہ حق کی مخالفت میں خود کھڑا ہو گیا اللہ کے دین کے مقابلے میں خود اور کس کے مقابلے میں کھڑا ہوا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جدید کا ابو لہب دور جدید کا ابو جہل بن کرو سام تب پچے دو ابی لاحبی وطب حضور کو اس نے کہا تھا تو ہمیں دین بتائے گا تیرا ایسی تیسی ہو جائے اللہ نے کہا ایسی تیسی تیری ہو گئی ٹوٹ جائیں نہیں اللہ نے فرمایا ٹوٹ گئے تیرا بیڑا گرک ہو گیا حق کو قبول نہ کر کے ابو لاہب یہ ترجمہ کرو یہ ترجمہ کرو ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ ابو لاہب آپ کو کیا پسا تیرا بیڑا گرک ہو گیا ابو لاہب یہ دعوت جٹلانے سے اس دعوت کے جٹلانے سے ابو لاہب تیرا بیڑا گرک ہو گیا اب تو نہیں ٹھیک ہونے والا اب تو ٹھیک ہونے والا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا آئینا آج کے دھمت یہ نابی لاہبی اس سہزائے حق پر جب آدمی آ جائے حق کا مزاق اڑانا شروع کر دے ہسے ہسے اس وقت بجھ دے جب کوئی دین کا کام کرے ہسنا شروع کر دے اور پھر بعد میں توہین حق پر آ جائے اس کی بیزتی کرے گالیاں دے جہاں موقع ملے اس کو ذکھ پہنچائے اس کی جڑے کھودنے کی کوشش کرے اللہ نے فرمایا جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ برباد ہو گیا یہ صرف کس کی میں نے بتائی ہے شہوات نفسانی کی ابھی میں نے آج بتائی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے پھر اس آدمی کے ساتھ یہ صرف ایک پوار یہ علمِ ذار ہے جب آدمی علمِ نافع کو چھوڑ دیتا ہے تو علمِ ذار جو کرش میں دکھاتا ہے مجھے نہیں اور آج دنیا کے اندر علمِ ذار پھیل گیا ایسا علم اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ اس سے بچا لے جس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی نا اللہم سے یہ بن نافعہ اے اللہ ہم پہ جو تُو اتارے نا اسمان سے بارش وہ نافعہ ایسی نفع والی بارش ہو تو لوگوں نے کہا وہ کیا اس سے پھر لوگوں نے پتا کیا کہ بارش اترتی ہے اسمان سے یہ علم لیکن آگے پھر کیا ہوتا ہے وہ کہیں پر برستی ہے تو پھول اگا دیتی ہے اور کہیں پر برستی ہے ندی نالوں تک چلا ہے اور کہیں روڑی پر برستی ہے تو وہاں سے سران اٹھنی شروع ہو جاتی ہے بدبو اٹھنی شروع ہو جاتی ہے ہوتی وہ رحمت ہی ہے لیکن بندے کا اپنا صرف جو قبولیت کا ہوتا ہے وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے وہ بہت پشاب اور پخانہ لیٹلین میں پانی دونوں جگہ پہاتے ہیں آپ جب لونگ کو پانی لگاتے ہیں اس سے پانی کیا ہوتا ہے اس پانی سے کیا پھول اکتے ہیں سبزہ اکتا ہے آپ شار چلتی ہے دل کو تراوت آواز خوبصور لگتا ہے وہی آپ پانی جب اس میں ڈالتے ہیں تو گلازت میں جا کے پانی گلازت ہو جاتا ہے سارے کا سارا ہوتا وہ پاک پانی ہے آپ کو وہ پاک ہی کرتا ہے لیکن گلازت کو گزارنے سے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ علم نافع بارش کی ماندد ہوتا ہے جب ہم کسی کے اوپر برستے ہیں تو بھائی جان اتنی بات آج اقتدائی سمجھ لی آپ نے اس کے لئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں تھوڑی سی بات میں نے آپ کو ترجمہ ایک آیت کا کر کے چلوں کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی نور وہ کتاب کا کام کیا ہے وہ اس کے اندر نور ہے روشنی دکھانے والی کتاب ہے قرآن یہ وہ علم ہے یہ نور ہے اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ منتبا رزوانہو سبل السلام جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے منتبا رزوانہو جو اس کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی رضا مندی لینا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر جب مجھے پتا چلتا ہے یہ میری رضا مندی کا طالب ہے تو پھر میں اس کے لئے قرآن مجید کی راہ کھول دیتا ہوں آپ مجھے ایمانداری سے جا کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے مجھے حلفاً قسمان بتانا ہے کہ آپ قرآن مجید کتنا پڑھتے کتنا پڑھتے کتنا وقت کتنا دے مجھے یہ بتا دیں چھوڑیں آپ ترجمہ تفسیر کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا ناظرہ پڑھتے اٹھ گیا جب سے ان درسوں میں انتفیموں میں پڑھ گئی نا بات ناظرہ ہی اٹھ گیا جی میں ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں دور اور ناظرہ کہاں جائے گا علیفلام راہ اللہ کے دبی نے فرمایا جو تین پڑے حرف اس کی تیس نے کیا ہے کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے مائیکہ لال کر کے دکھا دے علیفلام راہ کا ترجمہ کیا ہے کرو ترجمہ کرو رسول نے مثال بھی علیفلام راہ کی دی علیفلام میم کی دی بتاؤ کتنا ملے گا حرف پہ دس نے کیا حرف پہ دس نے کیا حرف پہ نبی نے کہا سب سے پہلا کام مومنوں کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی خالی ناظرہ تلاوت اتنی کر دیں اتنی تلاوت کر دیں اتنی تلاوت کر دیں کہ کفر کے کام پھٹ جائیں استاجی بچے کی بار فیصے دس دس زار پیا مولوی صاحب گھر پڑھانے آئے پانچ سو رو پیا یا آزار پیا لگ جائے گا تیرہ بھی پتہ تیرے اس ناغ کو جو پالتا ہے ناغ ہیں یہ بچے نہیں یہ ناغ ہیں سب پولی ہیں یہ یہ پگڑ لے نہیں تم کو آکے کیا یہ بچوں ہیں یہ بیٹیاں نہیں ہیں یہ چھپک لیا ہے یہ تُو گھر سے ہی پال کے لے کے جائے گا یہ قبر میں تجھے مل جانی آکے جن کو تُو قرآن نہیں پڑھاتا قرآن مجید کہاں گیا اب کہاں وہ دن چلے گئے کہ جب صبح صبح ان پڑ جاہل ماہ یا اللہ لٹا دے ان ماہ باپ کو جن کو یہ جاہل کہتے ہیں وہ علم والے تھے جو صبح اٹھ کے ڈنڈا پکڑ کے صبح فجر کی نماز بھی پڑھاتے تھے اور کہتے ہیں مسجد میں قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھ کے آ مقدم رکھا تھا جنہوں نے قرآن مجید کو پہلا نمبر تلیم کا قرآن کا دیتے تھے پھر سکول بیٹے تھے کہتے ہیں بعد میں دنیا کی تلیم لینی تم نے کیا کیا پہلے اٹھ کے مو دو کے سیرے سکول شام کو کاری آپ بچوں کو سکول چھوڑنے جانا کاری کو گھر بلانا ہے اس کے کفر کو سکول خریدنے جانا ہے پیسے لگانے بستہ لے کے دینا کتابیں لے کے دینا ہمٹی نمٹی یاد کراری اس کو ادھر ناگ کو شام کو ناگ کو کہتا ہے ناگ تو میرے لئے کی فائدہ مند شاید بن جا ناگ بھی بڑا ہشی آر ہو گیا تیرے تو جب آتا ہے تو وہ ٹک کرتا ہے سلام یا نبی سلام یا نبی کی ویب سائٹ کھول جاتی اس کے بعد نفس کی غلام یا غلام یا غلام اس کی وہ بدکاری کی چیزیں دیکھتا موبائل تو تو نے لے کر دیا اس کو گھر کے اندر اللہ نے فرمایا خوشنودی نہیں چاہتے یہ لوگ میری فرمایا وَيُخْرِجُهُمِنَ الظُّلُمَاتِ لَنْنُورِ ہائے 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 بِعِذْنِهِ وَيَعْتِهِ میں کہتا ہوں یقین جانے مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا میں اٹک جاتا ہوں پہلے بڑا روانی سے پڑھا میں سوچتا ہوں یارب میں کیوں اٹکتا ہوں ہر ہر لفظ تو مجھے روک لیتا ہے میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے رک جا کاشف علی یہ عام کسی بندے کا کلام نہیں یہ اس کا کلام ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ مالک الملک ذل جلال علی وآل اکرام جس کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن سب نبی سجدوں میں پڑھے ہوئے ہوں گے اس کے سامنے کسی کی جرت ہوگی سات آٹھ دن تو رسول پاک نہیں بولیں گے اللہ اکبر آٹھ دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ازن چاہیں گے کہ کاروائی کا آغاز کیا جائے آٹھ دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ اس وقت مجھ کو ایک حمد و سنا خود ہی سکھائے گا کہ کاروائی کے آغاز کے لیے جو اللہ کی حمد و سنا کرنی وہ اس دن سکھانا اللہ اکبر اللہ آٹھ دن تک رسول پاک سجدے میں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہونے تو آٹھ کو پچاس سے سرب دے لو کتنے لاکھوں سرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمجین تحلیل پتہ نہیں کیا نام سکھائے گا اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کے غضب کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کی جلالت کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ بادشاہ مہربانی فرما کاروائی شروع کر شفاعتِ کبرا سگرا تو بہت بات کی بات شفاعتِ کبرا وہ شفاعت جو اس بدماش کو جو خاکے بناتا ہے نا اس کو بھی نصیب ہونی ہے ابو جیل کو بھی نصیب ہونی کافر کو بھی بلے گی شفاعت وہ شفاعتِ کبرا ہے کہ کاروائی تو ہو سب کی طرف سے حضور پیغام دیں گے شفاعتِ سگرا تمہارے لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں شفاعت کے کتنے مقام کبرا ساری دنیا کو حاصل ہونی کافروں کو بھی پشنی نبی کی امتوں کو بھی خود نبیوں کو بھی حضور پاک کے کہنے پہ کاروائی شروع اور وہ کاروائی آٹھ دن اللہ اللہ محتل عدالت میں ہی نہیں لگے بادشاہ کی عدالت پتہ نہیں ہے اللہ جانے بادشاہ کو کتنا جلال آیا ہوگا قیامت کا منظر اللہ نے ایسے چھوڑا ہوا ہے وہ اللہ فرماتا ہے وَيُخْرِجُهُمِنَ الظُّلُمَاتِ اور پھر انہیں اپنے حکم سے بے اِذن ہی لگایا اللہ اللہ یہ میں احساب بات سمجھے اس میں میں اٹک جاتا ہوں بے اِذن ہی ہم حکم دیں گے کہ اے علم اس کی ہاتھ پکڑ اس کا ہاتھ تھام اس کو مضبوطی سے لے کر من الظُّلُمَات دنیا کے عجیب و غریب شہوانی و نفسانی عزموں سے اور نظریات سے اور خیالات سے اور احساسات سے اس کو لے کر نکل اندھیرے کہا ان کو اللہ نے ظُّلُمَات ایک نہیں کوئی سوشلزم کوئی جناب کیمونزم کوئی ایگڈاستکزم کوئی ایتزم کوئی فاشزم کوئی ریسزم ہزاروں تو عزم ہے فرمایا ان عزموں میں سے لے کر کے ہاتھ پکڑ کے ہمارے عزم سے وہ نور اور کتاب اس کو لے کر من الظُّلُمَات الْنُّور ہائے 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 کیا ہے الْنُّور کدھر لے کر جاتا ہے اللہ کا نام کیا ہے یا نوروں نہیں پڑھتے پڑھتے ہو نا یا نوروں فرمایا الْنُّور میری طرف لے کر آتا ہے اس کو میری طرف لے کر آتا ہے الْنُّور وہ تھنڈک کی طرف لے کر آتا ہے نور اور نار میں یہی تو فرق ہے ہے نور بھی روشنی چاند کی بھی ہے روشنی سورج کی بھی ہے الْنُّور اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں خدا سے چشم بینہ بھی طلب کر اس نے کہا اللہ سے دیکھنے والی آنکھ طلب کر تو پھر خود ہی جواب میں کیا کہا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں یہ جس کو میں نے تجھے کہا کہ اللہ سے دیکھنے والی آنکھ مانگ تو اس سے مراد میں نے یہ آنکھ نہیں گئی کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اس نے کہا آنکھ اندر والی مانگ بصیرت والی بصارت والی نہیں الْنُّور بِعِذْنِهِ وَيَهْدِهِمْ اور پھر انہیں ہدایت دیتا ہے الْاَسِرَاطِ مُسْتَقِيم ایک سیدھے راستے پر فرمائیے تو بھول بلئیاں ہیں جس میں تم گم جاؤ جاتے ہو راستے اور بھی ہیں لیکن وہ تمہیں گمراہی کے ہیں وہ بھول بلئیاں ہیں اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام وہاں دین ہے جو انتہائی سادہ ہے بچے کو بھی سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آ جائے گا باقی کفر جس کو بھی سمجھاؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آنا یونانی دیوتا پڑھ لو مشرقین یہ کفار ہے ہندو ان کا پڑھ لو سمجھی نہیں آتا کیا گنجلک پڑھی ہوئی ہے سیدھی بات اللہ ایک نبی اس کا اور نبی کے ذریعے اس نے کہا کہ یہ ایسے زندگی گذار کے میرے پاس آجاؤ نام لے لو ختم الہ سرات مستقیم مجھے یاد ہے انہ ربی الہ سرات مستقیم کاری صاحب ہمارے عبد المنان اندر آئے تو وہ بچے کو پڑھا رہے تھے تو مجھے اس کی تفسیر نہیں سمجھ آ رہی تھی تو مولانا مرحوم تھنڈ تھی اس لندوں میں تھنڈ یاد ہے مجھے تھوڑا سا میں نے کہا یہ انہ ربی کا اللہ سرات مستقیم میرا رب جو ہے انہ ربی اللہ سرات مستقیم یہ کیا ہے تو پھر انہوں نے جو تشریح اس وقت فرمائی کہنے لگے دو پہ اتمنان میں نے کہا نہیں اس نے کی ہے مجھے مزہ نہیں آیا مجھے آپ کر کے سنائیں نہیں نہیں تو ہی سیکھ رہا تھا نا مزہ آیا استاد نے بتایا استاد نے کہا کہ مستقیم سیدھے راستے پر چلنا آسان ہے سیدھے راستے میں کلیارٹی ہوتی ہے سیدھا راستہ سیدھی منزل کے لیے قوت قلب پیدا کرتا ہے سیدھے راستے کے لیے بندے کے پاس میوسی نہیں ہوتی کہ یار میں کدھر کدھر سے گنگ کے جاؤں گا میوسی نہیں ہوتی قوت قلب آئے آئے ہے استاد نے کوئی ایک معنی بتایا کہ اللہ نے اس لیے کہا کہ تیرہ رب تیرے انتظار میں سراتے مستقیم پر بیٹھا ہے پوری قوت شوق لگن الادہ خوش شادہ و فرہاں کرتا ہوا گاتا ہوا ترانے پڑتا ہوا لبے کہتا ہوا ہماری راہوں پر ہم تجھے آگے مل جائیں گے ہم تجھے آگے مل جائیں گے یہ آئیت اب ہم نہ پڑھیں ان آئیتوں کو یہ قرآن مجید چھوڑ گئے درس میں آتے کوئی نہیں دو چار بندے آگئے درس میں پتہ نہیں کتنا یہ قرآن مجید کیا ہے جب چھوڑ گئے بیٹھ جاتے چائے خانے میں بیٹھ گئے ہوتل میں بیٹھ گئے وہ اکبار میں کوئی ویلے فارق ہوئے مجھے دیکھ لیا چلو دین کی بات شروع کر لو آئے تو ہے گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی دین ہے سیکھنے کے بعد دین سیکھنے کے لیے جذبے وقت کو چھوڑو مال کو چھوڑو دل کی طلبوں کو بیماریوں کو چھوڑ کر مجھ سے بھی زیادہ ہوگے آپ آ کے بیٹھو ادھر بیٹھو آ کر سیکھو اپنے بچوں کو لاؤ ان کو کوئی پتر قرآن مجید پا رہا ہے احتساب کر اپنے پتروں کے جب وہ تمہارے اکاؤنٹ سے زیادہ پیسے نکال لیتے ہیں کیا کرتے ہو ایٹی ایم سے اور پرچی لے نا کتنے نکلوا لیے چیک کرتے ہیں پوری پرچی نکال کے بھی میرے اکاؤنٹ سے گر میں پالے اور تمہا خود ناک بان رہے ہو یہ کھلت ہے اللہ نے کہا بے اذنے ہی میں بڑی دیر سے تیری راہوں میں بیٹھا ہوں بندہ میں تیرا انتظار کرتا ہوں اللہ انتظار کرتا ہے آپ کا دن بھی اللہ کا انتظار اور رات بھی اللہ کا بڑی بندے کی بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حمیتی ہے اس کی روٹی کھا کر اس کو انتظار کرا رہا ہے بندہ تو باہر کوئی ملنے والا آ جائے نا اپنا تو بندہ اس کو انتظار نکلاتا شریف نفس بندہ کہتا آنے دو یار خود اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے کہ یار دروازے تک مجھے کوئی بتاتے ہیں فلان علیم آئے میں اٹھ کے جلدی باہر جاتا ہوں یار یہ اس کے علم کی بے توکیری ہے جب تک وہ جاتے نہیں کھڑے رہتے ہیں تو اللہ انتظار میں بیٹھا ہے بندوں کی کہ کب بندے میرے بندے اس میں بیان ہوں گی آپ کو پتا چلے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے جو موضوعات آنے والے اس پر اوپر بحث ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين